اپنا پک شرکھا دلیلوں کے آدھار پر بھارت نے آئی سی جے کے ججو سے انرود کیا کہ وہ کلبوشل جادف کی موت کے سزا کو رد کریں کیونکہ وہ جبرن قبول نامے پر آدھارت ہے کلبوشل جادف بھارتی نوسینا سے سیوہ نویت تعدیقاری ہیں انہیں بند کمرے میں سنوائی کے بعد اپیل دوہزار سترہ میں پاکستان کی ایک سین عدالت نے جاسوسی اور آتنکوات کے عارف میں موت کی سزا سنا دی تھی حالانکہ لگاتار حریش سالوے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دراصل کلبوشل جادف کو ایران سے اگوا کیا گیا ایران میں کلبوشل جادف کا اپنا کاروبار تھا بزنس کر رہے تھے اور وہاں سے اگوا کرنے کے بعد انہیں پاکستان میں ایک آتنکواتی کے طور پر دکھائے گیا اور اس کے بعد ایک مہینے سے بھی کم کی سنوائی میں انہیں موت کی سزا سنا دی گئی ہے حالانکہ اس دوران آئی سی جے کے سامنے حریش سالوے نے یہ بھی بات سامنے رکھی کہ چھبیس گیارہ معاملے میں جہاں پر ڈیڑھ سو لوگوں کی نرممتہ سے ہتھیا کر دی گئی تھی وہاں پاکستان کوئی کاروائی نہیں کر پایا اب تک لیکن اس معاملے میں پاکستان نے فٹا فٹ سین عدالت کے ذریعے بھارتی ناغرے کلبوشل جادف کو موت کی سزا سنا دی بھارت کی دلیلیں آپ کے ٹی وی سٹرین پر کلبوشل جادف معاملے میں آئی سی جے کوٹ میں کیا کیا ہوا باعث پر ہیٹ سے پوری رپورٹ آج کے سامنے رکھ رہے ہیں انڈیا نو سمجھ دیتا آشیش سنگھ ہم فیلال دو انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس ہے اس کے سٹپس پر کھڑے ہیں بھارت اور پاکستان دونوں نے اپنی دلیلیں کم سے کم ایک ایک بار تو کر لی ہیں اور اس کے بعد میں اب پاکستان ایک انتیم اورل آرگومنٹ جو ہے اکیس فروری کو اسے رکھے گا لیکن ہر جورنلیسٹ کے ہر دیش کے اپنے اپنے نظریہ ہیں چاہے وہ بھارت ہو پاکستان ہو یا پھر کوئی تھرڈ کنٹری جو نیوٹرل کنٹری ہے ان کے جورنلیسٹ ہیں سب کا الگ الگ پرسپیکٹیو ہے ہمارے ساتھ میں چار پاکستانی جورنلیسٹ ہیں کافی ریسپیکٹیڈ اور سینئر جورنلیسٹ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے الگ نظریہ سے دیکھ رہے ہیں اس پورے کیس کو کیا نظریہ سیم ہے کتنا الگ ہے اگر الگ ہے تو میں سب سے پہلے انٹروڈیوز کرا دوں شاہد میتلا جی یہ پاکستان کے بول ٹی وی کے آنکر ہے ان کے بائی طرف ہے مطین حیضر جی یہ بیورو چیف ہے جی نیوز کے پھر خالد فاروقی سر یہ جیو ٹیلویزن نیوز سے ہے اور ان کے بائی طرف ہے ارفان گھاری جی جو کی دنیوز ٹوڈے نیوز پیپرز ہیں پاکستان کے شاہد سب سے پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ سب سے آپ کو سٹرونگ پوائنٹ اور ویک پوائنٹ انڈیا اور پاکستان کی طرف سے دونوں سائٹ کے آرگیمنٹ سمجھے سن لیے کیا لگیا آپ فرینکلی اشیش مجھے پاکستان کے کافی زیادہ جو پوائنٹس ہیں وہ سٹرونگ لگتے ہیں دیکھیں پاکستان کی جانب سے چھ سوال جو ہیں وہ انڈیا سے پوچھے گئے تھے ابھی تک انڈیا ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینے بھی ناکام رہا ہے انڈیا کا اگر سٹرونگ پوائنٹ کہا جائے تو وہ صرف ایک ہی ہے کہ ویانہ کنونشن کے بطابق اس کو ایکسس دی جائے لیکن وہ اس جو ایک پوائنٹ ہے ویانہ کنونشن کے حوالے سے وہ دوہزار آٹھ کا کانسلر ایکسس کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بائلیٹرل اگریمنٹ ہے جس کو بہت دفعہ انڈیا جو ہے انڈورز کر چکا ہے لیکن اس کے اگینس جو ہے پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا اور بتایا بھی گیا اور کل آپ نے بھی دیکھا کہ ایویڈنس جو ہے وہ پرڈیوز کیے گئے ہیں کہ نہ تو انڈیا جو ہے وہ کلموشن یادف کے پاسپورٹ کے حوالے سے جو کہ اصلی پاسپورٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی دلائل دے سکا ہے بہتر اور نہ ہی یہ بتا سکا ہے کہ ایران سے کیسے اس کو اقواہ کیا گیا نہ ہی اس کی لیٹائرمنٹ کے حوالے سے کوئی بات بتا سکا ہے پھر کلموشن یادف کے جو پاسپورٹ پر جو ایڈریس ہے وہ بھی کلموشن کی بہا وہاں رہ رہی ہے یہ پروپرٹی اس کے نام ہے تو یہ سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو پاکستان کی فیور میں جاتے ہیں انڈیا کا ایک شرونگ پوائنٹ ہے جو کہ ایک ویانہ کنونشن کے حوالے سے انڈیا جو دوسرا ملٹری کورٹ کے حوالے سے پوائنٹ اٹھایا تھا اس کو یورپی یونین اور پوری دنیا جو ہے وہ پریکٹس بھی کر چکی ہے اس کو انڈورس بھی کر چکی ہے یہ پوری دنیا میں سہم موڈل جو ہے وہ پریکٹس ہو چکا ہے جی ایڈر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب انڈیا پاکستان کے بیچ میں کوئی بات ہو رہی ہو چاہے وہ بورڈر ہو کرکٹ میچ ہو یا پھر انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس ہے ایک اگڑم بیٹل والا اٹموسفیر من جاتا ہے یہاں تک کہ آج تو ہمیں یہ دیکھنے ملا پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں کی لینگویج جس طرح سے یوز ہو رہی ہے وہ بھی ایک مسئلہ بن گیا انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس میں آپ کے کیا ابزرویشن ہے اس پوری کیس جی بلکل میں آپ کا نکتہ بلکل چاہے وہ کھیل کا میدان ہو چاہے جو ہے وہ کارگل ہو لائن اف کنٹرول ہو یا انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس ہو جب بھی انڈیا پاکستان کا معاملہ ہوگا تو بہت جارہانہ انداز میں دونوں طرف سے جو ہے نا وہ نکات اٹھائے جائیں گے جب آپ نے دیکھا کھیل کے میدان میں ہوتا ہے تو وہ بھی لوگ دونوں تلے آشری سنگھ بات کر رہے تھے تمام پاکستانی جنرلست تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے ان کا پوائنٹ آف یو کیا ہے لیکن اب اس بھی سیدھے چلتے ہیں ایلان کا ائر بیس جہاں پر تیجس ویمان کی اولان ہونے جاری ہے اور سینہ پرمک جنرل بپن راوت اس ویمان کے ایسپیڈینس کے طور پر وہ لینا چاہتے ہیں کہ ویمان کتنی خوبیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کتنا زیادہ ایتھال سینہ کو مدد کرنے کے لیے کارگر ہے بھارت میں نرمت ہے ایچ ایل ایس ویمان کو بنا رہا ہے ڈی آ ڈی انہیں اس کو لے کر تمام ڈیزائننگ اور تمام تیاری کی ہوئی ہیں ویمان اس وقت ہوای پٹی پر جانے کے لیے اگدم تیار ہے پریکوکشنری پریلومنی چیکس ہو رہے ہیں پائلٹ کی طرف سے یہ ویمان کا انجن یا باقی سارے ایکپیپنٹس فلی فنکشنل ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں سارے سگنلز چیک کیے جا رہے ہیں اور ویمان اڑان کے لیے پٹی کی طرف اپنا رخ کر چکا ہے قریب ڈیوڑ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے یہ ویمان اڑ سکتا ہے جیسا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ پر یہ ویمان جا سکتا ہے ملٹی رول ائرکرافٹ ہے بہت دیشی ہے لڑاکو ویمان کی طرح سے دیکھا جا رہا ہے بھارتی سے نہ کہا ہے کہ سکوارڈن بھی تیجس کے نام سے بنایا جا چکا ہے حالانکہ ابھی تک نیوی کے امید و ضرورتوں کے مطابق تیجس اتنا بھی بنا نہیں ہے لیکن تیجس کی جو ابھی تک ریکوائرمنٹ ہے جو کی ائر فورس کی طرف سے ہے وہ تیجس کو ایک سکوارڈن ملا ہے اور اسی تیجس میں بیٹھ کے جنرل بپن راوت اس وقت اس تیجس کی تمام خوبیوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لانکہ ائر بیس بینگلورو کرناٹا کی رازدھانی میں ائر انڈیا شو دوہزار انیس اور اس میں تمام ائرکرافٹ دیش و دیش سے تمام دوسرے ایسے ساج و سمان جو کی ہوائی شو ہوائی لڑائی ہوائی ائر فائٹنگ میں کام آتے ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ہوائی پٹی کی طرف تیجس نے رکھ کر لیا اور اب فلائٹ کے لیے یہ تیاری ہے ایک طریقے سے ڈاک کر لیا ہے اب یہ ویمان خوائی پٹی کی طرف ہے تھوڑی در میں یہ فلائی کرے گا جس کی تیاری ہے تیجس میں تمام لوگ اس سے پہلے تیجس میں اڑ کر اس کی خوبیوں کو جان چکے ہیں اور وششن کے خاص طور پر جو ایچیل کی طرف سے ہیں ڈی آئی ڈیو کی طرف سے ہیں تمام اور یہ تصویر ہے اب ویمان نے ٹیک آف کرنے کے لیے اب رنوے پر دولنا شروع کر دیا ہے ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں اس ائرکرافٹ کی جو بھارت کی امیدوں پر خرائے کیونکہ بھارت میں بنا ہوا ہے سودیشی ہے پوری طریقے سے کچھ ہی وقت میں جس طرح سے تیاریاں ہیں اس کی یہ ویمان پوری طرح سے بھارت اپنے میں بنانے میں آتنے بار ہو جائے گا اس میں لگنے والے جو خاص کچھ ایک اکیپنٹس ہیں ان کی بھی ضرورت شاید ختم ہو جائے باہر سے منگانا لیکن قریب قریب اسی سے نبے فیز دی کے بیچ میں یہ ویمان بھارت کی انجنرنگ بھارت کی تقنیق کا کمال ہے اور سینہ پرمک جنرل بپن راوت اس وقت اس ویمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ہوای پٹی پر تیجس اس وقت آ چکا ہے دونوں ہی لوگ جو پرمک کو اس تیجس میں بیٹھنے کی کیا دکھانے کی کوشش ہے تو سب سے بڑی بات کی ٹاپ سپیڈ جو ہم بتا رہے تھے وہ بائیس سو پچاس کلومیٹر پر تگھنٹے تک ہے ائر فورس کے پاس ایک سو چالیس تیجس ویمان ہے اور اب ٹیک آف کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس وقت تیجس اب ہوای پٹی پر پوری طریقے سے آئے گا اس کے بعد یہ لیفٹرن لے کر ٹیک آف کرنے کے لیے تیاری کرے گا ٹیک آفDay ایک сорند لے ٹیک آف sorta ٹیک آف کے چét رد Romans ٹیک آف کے چیز petite destroy ٹیک آف کے چھے ٹیک ٹیک آفstar ٹیک آف کے چھے ٹیک آف cousin ٥یلی�� میلا بات نہیں سنے گا تیرا آدمی چھلی جائے گی مر encouraged بات کردیں جائے گی باتса جائے گی پہلے بان پرولم کیا ہے چرز بیل کا وقت جلد حضر ہوتے ہیں